ہلو فرینڈز اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور آپ کا میری چینل میں بہت بہت سواغت ہے آج ہم دیکھیں گے بریانی رائس کیسے کھلا کھلا بنانا ہے اس کے لئے میں نے دو سو گرام انڈیا گٹ باسمتی رائس لیا ہے آپ کوئی بھی برانڈ کا چامل لے سکتے ہیں بس یوز کرتے ٹیم یہ خیال ضرور رکھے کہ چامل ہمیں پورانا لینا ہے اگر آپ نیا چامل یوز کر رہے ہیں تو اسے پانی بہت کم لگتا ہے اور یہ بہت جلدی گل جاتا ہے اب چامل کو ہمیں تین پانی سے ساپ دھو لینا ہے جب تک کہ ساپ پانی نہیں آجاتا ساپ دھونے کے بعد ہم اسے دو گھنٹے کے لئے پانی میں سوک کرنے کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ گلتی سے پانی میں چامل دال کر بھول جاتے ہیں اور بعد میں دھونے کی کوشش کرتے ہیں تو چامل سارا ٹوٹ جائے گا اس لئے خیال سے پہلے چامل دھویں اور اس کے بعد ہی اسے سوک کرنے کے لئے رکھیں ہم نے چامل سوک کرنے رکھ دیئے ہیں دو گھنٹے کے لئے دو گھنٹے بعد ہم ایک بگونے میں چھت سو ایمیل پانی لیں گے مطلب جتنا رائز ہے اس سے تین گناہ زیادہ پانی لینا ہے ہمیں اور اس میں ایک ٹیبل سپن نمک دالیں گے اسے اچھا کھول لے دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم نے جو رائز سوک کر کے رکھاتا اسے بلکل آہستہ سے پانی میں چھوڑ دیں گے یہاں ہمیں چمچ کا استعمال بلکل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ وہی بول ہم پانی میں ڈپ کریں گے اور چامل کو آہستہ سے پانی میں چھوڑ دیں گے اب گیس کی فلیم فل رکھی ہے ہم نے تاکہ چامل خود بخود پانی میں گھومنا شروع ہو جائے اس سے ہمیں چمچ کا زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھی ہم بیج بیج میں چمچ سے چیک کرتے رہیں گے کہ چامل کتنا گلا ہے پانی بوئل ہوتے ٹیم ہم اس میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے اور ایک نیبو نیچوڑنے کے بعد چھلکا رکھا ہوا ہے میرے پاس وہ چھلکا بھی ہم ڈال دیں گے اگر آپ چاہے تو چار پانچ بندے نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر نہ بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں چامل کو ہمیں ایٹی پرسنٹ تک کک کر لینا ہے دیکھیں چامل میں توڑ کر دکھاتی ہوں اتنا ہمیں کک کرنا ہے اب ہم چامل کو سٹرین کر لیں گے اور یہ جو پانی ہم نکالیں گے اسے ہم ایک بگونے میں جمع کر لیں گے اور ایک پچاس ایمل پانی میں نے کپ میں الگ رکھ لیا ہے یہ ہم بگونے کے تلے پر ڈال دیں گے اور ساتھ میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے بلکل بیچوں بیچ اب اس پہ سے ہم سارا چامل پھیلا دیں گے اب اسے ڈھک کر ہم جس بگونے میں ہم نے پانی جمعیا تھا سٹرین کرنے کے بعد وہ بگونہ رکھ دیں گے تاکہ سٹیم باہر نہ جائے اور بلکل دھیمی آج پر اسے ہم پانچ منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے چامل بہت اچھے سے پک گیا ہے لیکن یہ بہت گرم ہے اس میں ہم چمچ نہیں دالیں گے ورنہ سارا چامل ٹوٹ جائے گا دس منٹ کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں چامل بہت ہی اچھے سے گلا ہوا ہے ایک بھی دانہ ٹوٹا نہیں ہے اور زیادہ گلا ہوا بھی نہیں ہے بریانی بناتے ٹیم ہمیشہ ایسا خیال رکھے کیونکہ چامل اچھے رہے تو بریانی کا مزہ بہت اچھا آتا ہے میں نے ہیدرابادی مٹن دم بریانی کی ریسیپی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اسے ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو میرے ریسیپی پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ لیٹس ریسیپی آپ کو سب سے پہلے پہلے